اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نایت سے اس پینل کی سلزمین پر تبلیغ دین کے حوالے سے اس احکر کو حاضری کا شرف حاصل ہوا اور اس شہر کو دیکھ کر دل باغباغ ہوا بئین صورت کہ یہاں پر دعوت اسلامی کے ان مخلصین ان محبین سرکار کی ناموس اور عزت کے وفاداروں سے ملاقات ہوئی سبحان اللہ اور اس مرکز فضان مدینہ میں حاضری ہوئی اور بڑا دل خوش ہوا کہ اپنے کام کاج کے باوجود اور اپنی مشکلات زندگی کے باوجود دین کی اور لوگوں کے تذکیعے اور تصویعے کی اور لوگوں کے عقیدے اور اخلاق درستگی کے لیے یہ نوجوان اس قدر پرعظم ہیں پرخلوص ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقیناً مجھے بہت رشک آیا اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جلہ وعلیٰ دعوت اسلامی کو کہ جو ہر محاص پر دنیا کے ہر کونے میں مسئلہ کے حقہ کی جملہ امور پر پہرہ دے رہی ہے اور حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تذکیعہ اور اخلاق مصطفی کے زیور سے انہیں آ راستہ کر رہی ہے اور یقیناً یہی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجات تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے میں ناظرین سے کہوں گا کہ یقیناً دعوت اسلامی کے یہ مبارک کام کو میں پوری دنیا میں دیکھتا ہوں مختلف جگہوں پر نینمارک، نوروے، ہالینڈ، یوکے، امریکہ، آسٹیلیا ہر جگہ پر میں نے ان کو صرف ایک لباس منی پایا بلکہ لباس کے ساتھ ساتھ فکر اور نظریے میں میں نے ان کی اکتائی دیتا اور یہ وہی نظریہ ہے جو سواد عاظم کا نظریہ ہے اور اہل حق کا نظریہ ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہم تمام کو اللہ رب العالمین اس حراول دستے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے ہیں ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے ہیں کہ یہ جو عظم لے کر رکھے ہیں حضور سیدی عالم کی ناموس و عزت کا تحفظ اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حیائی اور بدخلاتی کو دور کر کے انہیں اخلاق عالیہ اور حسنہ سے حراستہ کرنے کے لیے تو میری اور آپ کی یہ ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ان تمام دوستوں کو دل و دماغ کا سکون ان کے لیے اور ذرائع مہیہ ہو لاستے اور کشادہ ہو اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابی حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اتت رسول اللہ و آخر دعوان الحمدللہ